اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کی آمند آمند ہے اس سلسلے میں ایک خاص مسئلہ ہے جو درپیشہ میں آتا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو قربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ آپ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص زبان کرتا ہے دوسرا پون پکڑتا ہے اور تیسرا سر پکڑتا ہے کیا تینوں پر تکبیر پڑنا واجب ہے ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک شخص زبان کرتا ہے دوسرا جنور کے پون پکڑتا ہے اکثر یہی سے ایسے ہی ہوتا ہے تیسرا سر کو پکڑا ہوتا ہے دوسرے نے اور کیا اب تینوں پر تکبیر پڑنا واجب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر کہنا صرف زبان کرنے والے پر واجب ہے آلہ حضرت فاضر بریلوی علیہ الرحمہ در مختار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یعنی زبان کرتے وقت زبان کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑنا شرط قرار دیا گیا ہے زبان کرنے والا ایک ہو تو ایک پر اور زبان کرنے والے دو ہوں تو دونوں پر تکبیر کہنا ضروری ہے عام طور پر زبان کرنے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبار دو بندے بھی زبان کرتے ہیں اس کی ایک سورج یہ ہے کہ زبان کرنے والا اتنا کمزور ہے کہ صحیح طریقے سے چھوری نہیں چلا سکتا کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ چھوری پکڑ کر چلاتا ہے تاکہ جنور کی رگیں صحیح طور پر کٹ جائیں دوسری صورت آج کل اس طرح دیکھی جا سکتی ہے کہ کسائی کے ساتھ جنور کا مالک بھی چھوری پر ہلکا سا ہاتھ رکھ لیتا ہے ان دونوں صورتوں میں چھوری پر ہاتھ رکھنے والے دونوں افراد پر تکبیر پڑھنا واجب ہے اگر ان میں سے کوئی بھی قصدن تکبیر نہ پڑے گا تو زبہ مردار یعنی حرام ہو جائے گا اگر ایک نے تکبیر پڑھ لی اور دوسرے نے یہ خیال کیا کہ ایک نے پڑھ لی ہے کافی ہے تو اس صورت میں بھی جنور کا گوشت حرام ہو جائے گا یہ میرے بھائی یہ ایک فتوہ ہے فتوہ رزیہ جلد نمبر بیس میں آپ اسے ملائدہ بھی کر سکتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ غیر زبعہ کے لیے بسم اللہ پڑھنا شرط نہیں ہے مطلب جو ساتھ ایسے کھڑے ہوئے ہیں چھوڑی ساتھ ان کا اٹیچ نہیں ہے اٹیچمنٹ نہیں ہے تو وہ بسم اللہ بھی نہ پڑھیں تو کوئی حاج نہیں ہے زبعہ یعنی جنور کا ہاتھ پاؤں پکڑنے والے بندش کی رسی کی طرح ہیں ان پر تکبیر پڑھنا کچھ ضروری نہیں یعنی جو لوگ جنور کو اگر یعنی جو لوگ جنور کو گرا کر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتے ہیں ان پر تکبیر کہنا لازم نہیں ہوتا بارِ شریعت میں بھی یہی ہے دوسرے سے زبعہ کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھوڑی پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر زبعہ کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے اللہ نے بھی قصد واجب ہے ایک نے بھی قصدن چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنی کی کیا ضرورت دونوں صورتوں میں جنور حلال نہیں ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ جو ہے ایک سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ مسئلہ آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو عید کی قربانی سے پہلے جو ہے نا یہ مسئلہ مسائل جو ہے نا نزائے نشین ہو جائیں تاکہ وہ ان لوگوں کی قربانی پوری پوری ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ